بسانت محلہ پہلا یا استفادیاں کر پہلا دو تکیاں ایک او انکار ستگر پرسا دے بسانت راگ دے چھ بہلے پاس شاہ مہراج استفادیاں بخشش کردے ہن پہلے کر سو تاچ گاؤن دا حکم ہے دو تکیاں دو دو تکاں والے شعب داؤنگے سوئے دے بچ ایک پاوری دے بچ تو مہراج بخشش کردے ہن ایک او انکار ستگر پرسا دے او انکار جو کےول ایک ہے ستگر دی پرسا دے سو کرپا دوارا پرابتی ہندی ہے سو یہ استفادی گرنانک دے جنہیں سنگڑا دیپ دے راجے شیبناو دے باغ وچ اپ اچھرانوک دیش دے کے اچار لکی تی سی سو اس پر جیسوڑے مانسک شاہوکار دے کہن تے راجے شیبناو دے اندر تانگرنانک دیو درشنہ دا پریم لگیا پھر گرنانک دیو کی دیوڑی کی وچے بیبل ہوکے سارا دن بیتیت کردہ سی سو اس گلدہ کنیاں سادوانو پتہ لگ گیا ہو ٹھاک ٹولے کٹھے ہوکے اتھے جا کے راجے کوڑوں کوئی پیسے لے کے پاجے کوئی مورا لے کے پاجے کوئی کچھ لے کے پاجے راجے نے بھی فرکھنے شروع کرتے راجے نے سندر لڑکیاں پیجنیاں بے سواماں پھر راجے نے بہت پریم کر کے گرنانک دیو جنو کھچ پائی پریم دے بجے ہوئے سادو گوویند پاو پاگردہ پکھا جدو اتھے پہنچے ایک باغ دے جا کے ساتھ گئے پہلنا دا باغ سکھیا ہی ہویا سی پھر ہرا ہو گیا مہارا چارن پہندیاں سار باغ ہرا ہو گیا تاں اس وقت مالی نے جا کے دسیا راجن تو اٹھے باغ چکو تین فقیر آکے بیٹھے انہوں نے چارن پہندیاں باغ ہرا ہو گیا ایک آل سنکے راجہ بہت خوش ہویا پھر بھی انہیں اپنی پوری تسلی نہ ہوئی کہنا پتہ نہیں کوئی ہوئی کراماتی سادو نہ ہوئے پھر انہیں مایا پہ جی پرییاں دے ہاتھ جڑیاں سندر لڑکیاں سنپا پرییاں بڑکیاں اس وقت انہوں نے جا کے تھال رکھے ہاں پاو جے کیتے مہاراچ کہنے لگے آؤ بیٹا بیٹھو ساتھ سنگ کرو نام جپو پھر پچھلا نے کہا مہا پھرشیو آجتے ہوں پہلا جنہیں بھی سنت مہاتمہ سارے سارے کہا کردے سی جی و سنگ ہے اور وہ پاپ ہندہ کو لیپ نہیں تو بیشے بکار آجے چطر ورث ہو جاندے سی پر آپ نے اس پاس سے روچی جو ہم وڑی ہے اسی آپ دیا داسیاں آپ جس طرح دی سیوہ چاہے لے ساکتے جو ایک گل سنتے مہاراچ نے کہا میں تو آپ پائی پر میں شردی استری ہیں توسی بھی استرییاں ہوں اس کر کے استری نو استری مہت نہیں کر سکتے اس کر کے توسی چلیاں جاؤ پر پھر بنا گنیاں کئی طرح نے ہاپ پاوکان لگنیاں مہاراچ کہنے لگے گاچھو پتری راج کوار اے داس داس راج داسیو اے پتریو بیٹا چلے جاؤ جنو پت شبد کہا سنو کے حران ہو گیاں کہن لگیاں چارنا دے ڈکھ گیاں آہ جا کوئی سادو آج تک آیا ہی نہیں اے مہاراچ سانو اپدیش دے ہو ساڑا بھی کلیان کر دو آپ کرپا کر کے اسی ساچ مچ سادو ہوں جنو نے سانو پترییاں کہا سانو تا لوگ ترکار دے ہے کوئی سان چنگا ہی نہیں سمجھا اے سنو کے مہاراچ سچے پاس شاہ جاگ کوئی نام نہیں چیت نام بسار گرہ دیکھ پیت مہاراک نے چیتوچ نام دے چیتے ناؤن کر کے جڑا جاگ تو پاو جیو ہے اے کوئی تو پاو کان دے درہ اندروں باروں پاپا کر کے کارا ہے تے کان دے بھنگو بیارتھے ہیں وہی کان کان کردہ بول دا رہنگا نام سمر نو پلائی بیٹھا ہے جتے بیشیاں رو پیت ہوں دا چوک دیکھ دا ہے اتھا ہی دیکھ پیت گا سلے منوں گاں ڈولا ہے چیت انیت جاگ سے ہوں توٹی چھوٹھ پریت انیت ہوں دا بد انیتیاں دے ماندے اندر چیتمن وچ یا انیت ہوں دا میتھیا پدار تھا چیتمن وچ تو جیو دا مان ڈول رہا ہے اے گل سمجھ کے ساڑی تاں اے چھوٹھا جا گیتا ہے دنوں پاہ پریتی ٹھوٹ گئی ہے ہوں کام کرود بیخ بجر پار نام بینا کیسے گون چار رہا ہو جیو دے سلتے کام کرود آدھک بیشیاں بجر پار جڑا ہندہ ساہ پار جڑا سہاریاں جاوی جہاں کام کرود آدھک بیشے بجر مانگ پارے ہوں پاہو نویرت ہونے بہت اوکھے ہیں سو نام سمرن تو بینا چار ارث اندہ سندر دا سندر گون کی میں پراپ ہو سک دے آئے چار ارث جتے بھی آگیا گاوے کو گونو گڑی آئیاں چار اُتھے بھی سندر دا ہی ارث ہے اور ہاو بیشراہم دے کے فرماؤ دے ہا نا کار بالو کا کومنکیر برکھ سبانی بود بودہ ہیر بارہ کہنے جی میں بالو تو پاہ ہندہ رہتا رہتے دا بڑیا ہوایا کار سمندر دی کو منکی ریچ آدے تاہو دے ختم ہندیاں دیر نہیں لاتے آئے میں ہی پنجا تتہ روپی رہتے دا بڑیا ہوایا سریر کا آر جیڑا ہے یہ تنہ گونا روپ جا کار روپ کو منکی ریچ آجے تاہو دے ناس ہونڈ بیچ دیر نہیں لاتے جو میں برکھ سندہ باسطے نہیں چاہ سو بھول بلے ہندی پانی جیڑی ہندی بانی کےڑی بناوٹ بھول بلے ہندی بناوٹ دیکھن جی ہندی ہے بود بودے ہو اٹھ کے چاٹے پانی دے چاہ دیکھ دی بوند بھول بھولا جا بندہ پھر پھٹ جاندہ پھر بندہ پھر پھٹ جاندہ ایسے طرح بھائی سریر ہے پرالابد دی بوند دیکھ دیا بس بندی پرالابد مک دی جیب مک گیا ماتر بوند تے تار چک پھر سارب جوت نام میں کیچے جمیں کمیں آردے چک دے پھریاں وہ تو بوند ماتر پانی دی ماتر ہندہ پانی پانی دی شیٹ تار ہندہ تارتی دے دیکھ کے سوک جاندہ یہ سریر کار چکر کو شٹ وانگ دیکھ دا ہی ناس ہو جاندہ جوت پرکاش جوت دارتہ پرکاش سو پرکاش روک جو نام میں ہی ہے ساری سریٹیوں دی چیر پاہ داس ہی ہے سارے جڑے کھٹ جوتی نام جپن والے ہیں دے چیر پاہ داس ہن جوٹیاں چھے جوتاں نے سورج چندرمہ تارے بدلان دی بیجلی اگ منوکھ دی بودھی ہے چھے جوتاں بھی نام جپن والے دیاں داس بند جاندہ سارے بھی اوفائے گرو سیر مور پاگ تکاروں پاگ لاغ داؤ تور اور میشر دی پراگتی بچ سارے اوفاؤں بچوں گروی سر مور شرومنی اپار ہوتا ہے اس کر کے میں تور آپ جی دی پاگتی کردہ ہیں واہ گروہ ستگرو ہتے آپ جی چارنی لگدہ ہاں جی نام رتو چاہوں تجھ اور نام درائے چلے سو چور نام سے منوکھ تدہ کر ہوکے آپ جی دی اور پاہ ہندہ طرف آپ والے دیکھنا چاہنا جو نام نو درائے ہندہ شفاہ لکا کے چل دیا ہے اوہ اصلی چور نے پاتھ کھوئی بیکھو انچل پائے ساچ نام رتو پاتسےوں کر جائے جنہ نے ویشے واہنہ بدھی روپ انچل ہندہ پلے چپائی ہے انہ نے پاتھ ہندہ عجت گواہ لئی ہے جو سچے نامی دے نام بچے رتتا ہے اوہ عجت نار سروب کا اردے بچے جانبا ہے جو کہ شکین سے پرابر جائے پہ مانے نرپاو میری ماہ جو کچھ بھی کیتا ہے واہر نے اپنی رجائے آگیا دے بچی کیتا ہے اے میری ماہ تو پاو اے مہاراج جو پرش اوہ سو واہر بردہ پہ دار ماندہ ہے اوہ جمع دے دار تو رہت ہو جاندہ ہے کامن چاہے سندر پوگ پان پھول میٹھے راس روگ کامن جڑی اسٹری ہے سندر پوگ گھن جون دی ہے پر اے پاننا دے بیڑے اے پھولانیاں مارا اے مٹھے مٹھے راس لینے سارے اے روگ روپ ہے اے دکھ دائی میں دکھ دارو سکھ روگ پیا کھیلے بگسے تیتو سوگ پراب سرن آگت کینس ہوگ جنہ کو اسٹریہ ناڑ کھٹنا تے بگسے ہسنے انہیں وشوڑے کر کے پھر سوگ ہوندہ ہے سنسارک کھیلے تو پاو کھٹنا مٹھے جنہ کو بگسے پرسان ہوندہ ہے وشوڑا ہوندے انہیں سوگ ہوندہ ہے مارا کہنے پائی تو باہے گھتے شان میں کیوں نہیں جاندہ جب باہے گھتے شان گرہن کا ناڑ کی واسطو کا اپنی ہوندی ساریاں چیزیں مل دیں آتے کاپڑ پہرس ادھ کے سیگار ماتی دھولی روپ بکار سونے سونے کپڑے پہر کے ادھ کھوندہ بہت شنگار کرنے سو جیسے سریر دے سندھ روپ نوے کے تو اسی پر پھولت ہو رہیا ہو یہ سریر کے اولے مٹی دائی بکار ہی ہے بس مٹی تو ہی بڑیا ہویا ہے ہمیں یوت رکھتی بے چھتا پدیاں پھر دیاں بے کے بندگی کروں آسا منسا باندھو بار نام بنا سوننا کار بار ادھار تھا دی آسا نے منسا ہندہ بدھی نو مکتی دے بار ہندہ درواجے پاو گیاں بلنوں بن لیا ادھار تھا دی آسا ہی جی پیڑی ہے انہ بدھی نو مکتی دے درواجے جیڑا گیاں او دے بلنوں کھچ لیا تم اتنے لوڑی میں ادھار جاڑ دی پدار تھے کچ لے دے ایس لوگ دے پدار تھا دی آسا وچے پر لوگ دے پدار تھا دی منسا وچے بار ہندہ روم روم کر کے بجیا پی آ سنسار بار ہندہ اجاڑ وچے پدار تھا دی آسا دے کئی طرح دی منسا واشنا کر کے بدہ ہویا ہے سو ایس کر کے کنے واشنا بدہ آگیا جائے نام تو بنا ہون کر کے ہے یہاں کارسریر تے بار اندریے یہاں سوننا پاو کھا لیا ہے کار ہندہ ہردہ نام زمن تو بنا ہے بار ہندہ اندریے بھی شب گنا تو سوننا کھا لیا ہے گاچھ ہو پتری راجکوار نام پڑھوں ساچ دوت سوار مارکن راجکوار پاو داسی پتری ہو تسی ساڑے کون چلیا جاؤ سو دوت ہندہ سورج دے چڑن سار سویرے اٹھ کے سوار ہندہ سوار سوار کے ساچ نام نو پڑھوں چار نہ کرو سویرے سویرے اٹھ کے نہ نہ کرو مشنان کر کے اپنا رب دن نو جبیا کرو سویرے امتر ویڑے اٹھ کے سچ نام نو پڑھوں دا وچار کے جبکہ اپنی جندگی دے دوت ہندہ دین سوار لو ہمیں دین نہ خراب کریا ترو پائیے بار بار منکھا جنم نی ملدہ ہندہ پریو سے وہو پرب پریمے دار گر شب دی بے خور تیاس نیوار سارے اندہ دار جو آسرا روک جو پریو پریارا پرب اپتی ہے اس نو پریم نار سیونا کرو سو گر شب دی وچار کر کے ویشن دی تیاسی ترے نو دور کر لگو سو مہارہ نے پوچھیا تُسی ساڑھے پاس کس واسطی آئیاں ہو داؤنا کہا سین آپ جن مہن واسطی آئیاں مہارہ جی کہنے لگے میں تا آپ اس طرح ہیں تُسی بھی اس طرح ہیں اس طرح ہیں اس طرح ہیں اس طرح ہیں مہت نہیں کہا سکتی پھروں نہ کہا تو اڈا پتی کیڑا ہے مہارہ سچے پاس شاہر ہے کہا پرمیشری میرا پتی ہے مہن مہ لیا مان مہ گر کا سابد پشانا تو ہے اس مون پرماتمہ پتی نے میرے مان نو مہ لینا کیتا ہے گرہ دے اقدیش دوارا اس پرماتمہ نو پشان لیا گیا گرہ دے اقدیش کر کے تو انو پشان لیا کہ تُسی ہٹ جم تے گندگی نہیں تھیلنی آؤ ایک تا میرا مان واہ وہ نے مہ لیا دوجہ تو اڈا جو تھارت روپ میں پشان لیا کہ تو اڈے مان دے اندر کنی میل پر ہی ہوئی ہے اس لئے تو اڈے ہاپ آفدہ میرے اگرے کوئی اثر نہیں ہندہ نانک تھانڈے چاہا ہے پربھو دوار تیرے نام سنتوکھے کرپا تار سو ستگرو مہارہ پاول مچن فرمو دے آئے کہ یہ بھائی گروہ یہ درشن دی چاہ والے جو ہو کے آپ جے دردے تھانڈے پاول کھڑے ہیں تیرے نام نو جب کے سنتوکھنو پرابت ہوئے ہیں آپ کرپا دہتی تار کے کر کے ساڑے کرپا دہتی کر کے درشن دیو سو یہ ایک دے سنکے جس وڑے پچھنا نے بات جا کے راجی نے کہا ہوتاں کوئی پورنی شبر ابتار گرنانک دیو جیہاں اس وڑے راجہ شبرنا پھر بڑی شردہ پاولا نال یہ درشنہ واسطے آیا سی گا راجی نے ماندیاں گے کے پریمدی پریخیا کان لی مہارا اندرواجہ بند کر لیا اس وڑے راجی نے جو میں بے پل ہو کے بینتییاں کر کے درشنہ پرافت کیتا ہوں شبد آپ پہاں پیچھے مارو آگ دے بچ جوگی جوگت نام نال مائل وڑا شبد جیہا سی ناؤ سو بن میں آگ دے آیا سی یہ شبد اُتھے سارا نکھیا ہے بسانت محلہ پہلا مان پھولاو پرمس آئے جائے تو پاون بچنے اس طرح فرمو دے یہ ماندیڑا نا پاون جیو پرمدیچ پلیا ہویا ہون کر کے آئے جائے ہندہ جمدہ مردہ مردہ ہی رہنہ یہ بار بار آئی جیندہ جائے جیندہ آئی جیندہ جائے جیندہ آتا لب دے لبانو بکم مائے سو مہرہ کا نہیں آتا ہندہ تیانت بڑا لب دہ ہندہ لوپی ہوکے بکم ہندہ جدا کٹھنے دخدائی مایہ بچے لبائے مان ہو رہا ہے سو لب دہ ہندہ پھندک مانگ لبائے مانے لب دہ ہندہ پوری مانگ لبائے مانے نایں اثر دیسے ایک پھائے جیاؤں مین کندلیا کانکھ پائے اے مایا ایک پائے ایک راسہ اچالت دیس دی ہے اے مایا ایک جگہ استد نہیں دیس دی اس لیے تو ایک پرمات مجھ پائے پریم کر کیونکہ اے مایا جڑی ہے نا ایک پائے ہندی ایک راسہ اچالت دیس دی نہیں آپا اچالت کے والا پرمات مجھے ہیں اے مایا ایک جگہ پیک دی نہیں اس لیے تو پرمات مجھ پریم کر کہنے جی میں مین ہندی مچھی لوگ دے باسوں کے کنڈی نو اپنے گاڑ چپالیں دی ہے سو اے میں مچھی بانگے جیب بھی لوگ دے باسوں کے جمادی کنڈی جمادی فاہی اپنے گاڑ دے بچ پالیں دا ہے مان پولاو سمجھس ساچنا پولیا ہویا مان جڑا جیب ہے یہ ساچنام کر کی سمجھ دا ہے گور سبد بیچارے سہج پائے رہاو سو گور اپدیش نو بچارنا کرے تا جیب نو سہج پائے شانتی سباو ملن دا سباو کیس ہے جو ہندہ گیان دی پراتی ہندیا رہاو بشرام دے کے گیارہ سو ٹھاسی انگتیں بچن کر دے اغلا مان پولاو پرمز پاورتار بیل بیرتے چاہا بہو بکار مارا اے فروڑے ہیں مان پولاو پرمز پاورتار یہ جڑا مان نجیب اے واہی اٹھ پولیا ہویا پاورتار ہندہ پاورے مانگ پاؤنہ پھلتا سری روک بیل ہندہ کھڑ دے وچھ ٹکیا ہویا ہویا چوہے گھو بیار تھی بہو تے بکاران چاہا دا بہو تے بکاران دی چاہ کر کے بیار تھی اے میں بیل ہندہ موت نو لیندہ سانسکرٹ وچھ بیل ہندہ مرنا جا موت پیش کر کے تھے بیل دار تو موت بھی آندہ میگل جیہوں فاسس کام ہار کار بندھان باد دھو سیس مار جو میں کام کر کے ہاریا ہویا میگل ہاتھ سی ٹوئے وچھ پھا جاندہ ہاتے کار ہندہ کھچ کے لوہے دے سنگڑا رو بندھنا جو بدیا ہویا سیر اٹھے کنڈیا نہیں مار کھاندہ اے سی طرح جیو کام دھا ہاریا ہویا درست روپ ٹوئے جو پھا جاندہ آن تنو جمع دے بندھنا بیچ کار ہندہ کھچ کے سو کوٹکے بجیا ہویا سیر اٹھے مار کھاندہ مان مگدہ دادر پاگتہین دار پراست سراپی نام بین مگدہ ہندہ مور کھاندہ مان روپی ڈڈڈو سنسار چکڑ بچ پسیا ہویا سو پرمیشر دی پاگتیتوں ہین ہندہ رہت ہوکے گوراندہ سراپیہ ہویا ویشہ انہوں تو جاڑے نو کھا رہے آتے واحد رونام تو بین ہندہ بینہ ہون کر کے پرمیشر دی ساتھ سنگ درواز جیتوں سو پرستیا پاگتک کیا گیا پاک ہے جاتنا پاتی ناملین سب دوکھ سخائی گنہ بین واحد رونام دے نالین کر کے ناؤنہ دی اتم جاتی ہے نائی سنسار چیجت ہے پاتی تو پاوی جت سو شب گناہ تو بین ہندہ بینہ ہون کر کے سارے دکھ وہ اس دے جیتے سخائی دے مطر آیا ہے وہ ہر بڑے دکھی رہندہ دکھی مطر بڑھنگے سوکتا مطر ہی نہ بڑھیں سو پھر پرماؤ دے ہن مان مگدہ دادر پاگتہین دار پراسٹ سراپی نام بین سو جینے مان کر کے پرپودی پاگتی کیتی ہے وہ مورک پڑھیں تو ہوتے جیڑا ہنا دادر دردر پڑھیں تو ہین ریت ہویا جینے پرمیشر دے نامنو بین ہندہ چنے آیا ہے تارنا کیتا ہے وہ دے دار ہندہ اندروں پرسٹہ سراپی گئی پاو دور ہوگی پاک ہے جاتنا پاتی ناملین سب دوکھ سکھائی گنہیں بین جینے واہر نامنو لین ہندہ لینہ کیتا ہے وہ دے اندر جاتی پاتی دا کوئی ہنکار نہیں رہے گا جہاں وہ دی دریشتی وجہ کوئی جاتی پاتی نی جینے ساتھ سنتو کھا دیکھ شک گنہنو بین ہندہ چنے آیا ہے سو وہ دے سارے دکھ سکھائی پاہ مطر ہونے ہن مان چلے نا جائی تھاک راک بین ہر راسراتے پات نہ ساک من اٹھاک کے ہندہ روک کے رکھ تاکہ چنچل نہ ہو جبے ہے ہری راسراتے ہندہ لین ہوئے تو بینہ نہ ایس لوگو کچھ جججے تھندی ہے نہ ہی پر لوگو کچھ کوئی ساکھ ہندہ اگاہی دندہ تیری اگے جاکے پیڑا سمارو گا تینوں تھے تو آپ پہ سلطہ آیا پہ راک تار تارن دیکھا ہے جانا ہے آپ پہ اے بھائی تو آپ پہ سلطہ گیات گئے ہیں آپ ہی رکھنا ہے آپ ہی تارن دا ترتیدے تارن دا پیدا کرنوانا ہے آپ ہی دیکھا ہے پاڑ دا ہے آپ ہی لیتا کرنی جانا ہے آپ پھلائے کس کہوں جائے گر میلے بیرتھا کہوں مائے سو اس پرکار فرماؤ دے ہن بچن کہ جے توں آپ ہی کرمہ انسار پلاؤنا ہے پھر میں کیوں جا کے کہاں اے مائے تو پا مائے مائے پتی سو فرماؤ دماؤ جے توں گرہ نال ملنا کریں تھا ان آگے میں اپنی جڑی بیرتھا ہے پیرا ہے حال تھا وہ جا کے کہاں گا آو گھن شوڑوں گھن کمائے گھر ساو دی راتا ساچ سمائے آو گھنانو شاڑکے شون گھنانو کماؤں گا سو آو گھنانو شاڑکے شون گھنانو کماؤں گا سو گھر اپ دیشو چھ راتا ہندہ ملکے ساچو چھ سماؤں گا کیوں کہ ساتھ گھر میلے آئے مات اُتم ہوئے مان نرمل ہوں میں کڈ ہے تو ہوئے ساتھ گھر نرمل کر کے ہی جڑی مات اے بدھی اُتم ہوں دی ہے سو جے گھر صاحب جی ہم میں نو توکے باہر کٹ دیں نا سو تاہی مان نرمل ہوں دا جیگ دا صدا مکت بند نہ سکا ہے کوئے صدا نام بکھانا ہے اور نہ کوئے او پرش صدا مکتو پہ انو کوئی بھی بند نہیں سکتا جو صدا ہی نام نو بکھانا ہے پہ آپ کہیں دا نام جب دا ہے آتے ہور کوئی لوگ بکھا آوے آڑا کرم نہیں جیڑا کردہ مان ہر کا ہے پانے آوے جائے سب میں یہ کو کش کہن نہ جائے یہ جیڑا جیو ہے ہری دے پانے پاو حکم دے ویچ جمدہ مردہ سارے میں جو ایک واہ گروہ بیا پکا ہے او دا جاس کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس کر کے سارے کو کوئی نہیں کہا جانتا ہے سب حکم وارتہ ہے حکم سمائے دوکھ سوکھ ساو تے سر جائے او دے حکم جو سارے جی وارت دے نے تے حکم بچی سماؤ دے آئے سوکھ تے سوکھ سب کو یہ اس واہ گروہ دے آگیا چاہیے تو اپول نہ پولا کدے نا ہے تو اپول نہ پولا کدے نا ہے سو اس پرکار ہی دے یہ جو مکھ بشرام ہے او تو اپول کہاں گے پہلا نہ پولا ہوتے شوٹا بشرام ہے کدے نا ہے آئے دارت سپاس چھونا پھیر ہے گر سب دے سنائے مات اگاہے اس پرکار پاول مچن فرماؤں دے ہن مہاراج یہ نہ ہے تو پاپا تے پرماؤں توں پولنا ہے نہ پولا کدے نی پولنا ہے سو کدے نا ہے کدے بھی نی پولنا توں سو جین گروہ دے سنونا او دی بدھی گن بھی اتا باڑی ہوتی ہے تو موٹا اور ٹھاکر سب دما ہے ماننانک ماننیا ساچ سلا ہے یہ ٹھاکر پرمیشر تو سب تو موٹا پاو بڑا ہے موٹا بڑا ہے پاو دیش کار بستو دے پیتو رہتا ہے تے شبد سنسار ویچ پورنا ہے سب دھندہ سنسار ہے تے جہاں سب دھندہ سنسار ویچ توں سب تو بڑا مالک ہے تے سب د ماہیں گروہ دیش ویچ آبیدی پرابتی ہے مارا کفر کردے ہیں سچے آبدی شلاغہ کان میرا ماننیا گیا ہے موسیقی